اسلام علیکم ناظرین میں اس وقت موجود ہوں منار پاکستان کے تاریخی مقام پہ جہاں پہ قرارداد پاکستان پیش کر کے پاکستان کی بنیاد کی پہلی ایٹھ لکھی گئی تھی اور اسی تاریخی مقام پہ آج ایک تاریخی فیصلے کی گولڈن جبلی منانے کے لیے پاکستان بھر سے اس شاکانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر لاکھوں کی تدارت کے اندر آئیوں اور یہ پنڈال اثر سے پہلے سے مکمل طور پہ بھر چکا تھا جہاں پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی اور کئی کلومیٹر دور تک جو ہے وہ قافلےوں کے لوگوں نے قیام کیا ہوا ہے اور اس وقت سٹیج پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو تقاریر جائے ہیں مرکزی رہنماؤں کی جو عالمی مجلس تحفظ قطم نبوت کیوں یا دیگر مختلف مذہبی یا سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سٹیج پہ آکے تقریریں کر رہے ہیں اور اپنے کارکنان کا اس موقع پر حسنہ بڑھا رہے ہیں کیونکہ یہ وہ موقع ہے جب یہ لوگ پاکستان بھر سے سفر کر کے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تجدید اہدے وفا کرنے کے لیے آئیں اور اس تاریخی فیصلے کی گولڈن جوبلی منانے کے لیے نہ صرف آئے ہیں بلکہ یہ عالم کفر کو ایک پیغام دینے کے لیے ابھی لاکھوں لوگوں نے سفر یمامہ کے میدان سے ایک لڑائی شروع ہوئی تھی مسائلما کذاب کے خلاف اور جس کا تسلسل سات ستمبر انیس سو چوہتر تک پہنچتا ہے وہ انیس سو تسلسل بلوائیوں کا حملہ ہو اس سارے تسلسل کا ساتھ یہ لاکھوں لوگ یہاں پر پہنچ کر پیغام دے رہے ہیں نہ صرف سپریم کورٹ کو نہ صرف ہماری اسٹیپلشمنٹ کو نہ صرف پاکستانی مقدر طبقوں کو بلکہ وہ عالم کفر جو ہر تھوڑے عرصے کے بعد پاکستان کے اندر اس قانون سازی کی تبدیلی کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور چور راستوں کے ذریعے قادیانیت کو اور ان کے ہم نواؤں کو ریلیف دلوانے کے لیے کچھ شروع کرتا ہے ایک راہ یا جس کو وہ دکھائی جاتی ہے اس کے خلاف یہ لوگ یہاں پر جمع ہیں کہ ہم آج کے دن تاریخی موقع پر اس فیلسلے کے تسلسل میں یا جمع ہو کر ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا عہد وفا ہے اس کی نہ صرف تجدید کرنے ہیں بلکہ ہم شاندار ماضی اور بیداغ جو ہمارا حال رہا ہے اسی کی بنیاد پر شاندار مستقبل کی اور ایک تابناک مستقبل کی نوید بھی سناتے ہیں کہ اگر مستقبل کے اندر بھی اس فیصلے کے حوالے سے کوئی کوششیں کی گئی اس کو بدلنے کے لیے اس کے ساتھ چھڑ چھڑ کرنے کے لیے تو پھر میدان بھی موجود ہے گھوڑا بھی موجود ہے اور میدان سجانے کے لیے کارکران بھی موجود ہیں وہ سپریم کورٹ بھی سن لیں وہ پاکستان کے طرقے بھی سن لیں اور وہ عالم کفر بھی سن لیں انشاءاللہ قیامت کی صبح تک جو پاکستان نے ایک تاریخی فیصلے کی بنیاد رکھی تھی ساتھ سیمبر انیس سو چوہتر کو اس فیصلے کو بدلنے کے لیے کسی کی کسی بھی کوشش کو اور سازش کو کامیاب نہیں ہونے